اس میں ہم اسکرو گیج کو پڑھ رہے ہیں دیکھیں یہ اسکرو گیج کیا ہوتا ہے اسکرو گیج ہم جانتے ہیں کہ یہ میجر کرنے کے لئے ہوتا ہے موصلی اسکرو گیج کا جو پرپل ہوتا ہے ڈائیمیٹر لینگ اور سکیلس میجر کرنا ہوتا ہے اور اسکرو گیج جو ہوتا ہے وہ کیوں یوز کیا گیا ہے دیکھیں کسی دور میں جو اسکرو میٹھ تھے اب فرض کریں چھوٹی جو آپجیکٹ ہے اسکے ڈائیمیٹر کو میجر کرنا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لئے جو ہے پھر یہ یوز کرتے ہیں سپیشلی جو کہ سرکولر آپجیکٹ ہوتی ہے اسکی ڈائیمیٹر کو ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ ایک ریٹ میجرمنٹ کیلئے میکرو میٹر یوز کیا ہے باقی یہ ہے کہ اس سے بھی ہم میجر کر سکتے ہیں ٹیپ سے بھی میجر کر سکتے ہیں باقی چیزوں بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے دیپینڈ کرتا ہے کوئی سرکولر آپجیکٹ ہے تو ٹیپ سے بھی میجر ہو سکتی ہے اگر اس کا مطلب یہ کہ ہم نے پوری کی پوری ڈائیمیٹر میجر کرنا ہے لیکن اگر سکیل کی بات کی تو سکیل کو ہم لپیٹ نہیں سکتے اور فلیکسیبل نہیں ہے تو میٹر ریول جو ہے اس سے ہم میجر نہیں کر سکتے لیکن ٹیپ سے ہم کر سکتے لیکن میجرمنٹ جو ایکوریٹ ہوتی ہے ہماری ہم اس قسم کے سکریو گیج یوز کرتے ہیں سکریو گیج کی ریڈنگ ہم کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ گیج جو ہوتا ہے نا اس میں ایک سکیل ہوتا ہے مین سکیل اور دوسرا ہوتا ہے سرکولر سکیل مین سکیل جو ہوتا ہے وہ یہ والا مین سکیل ہے کون سا سکیل یہ مین سکیل ہے اور یہ والا جو ہے سرکولر سکیل ہے سرکولر سکیل ہم روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسپیرمنٹل ویڈیوز ہے لیکن میں صرف آپ کو ریڈنگ پڑھنا سکھاؤں گا یہ کوئی پیکٹیکل کی ویڈیوز نہیں ہی ہے اس میں ہم نے تھیوری کو ڈسکس کرنا ہے اور چھوڑا سا ٹچ کرنا ہے چیزوں کو تاکہ ہمارے کونسپٹ کلیر ہو سکے اور آل یہ پریکٹیکل ہے تو آپ کو صرف ریڈنگ پڑھنا چاہے کیونکہ ایم سی پیوز میں زیادہ تر ریڈنگ آتی ہے اب رہا کوششن اس میں تو دیکھیں اس میں یہ مین سکیل ہے یہ سرکولر سکیل ہے اب یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ میجر کر سکتے ہیں ٹوئنٹی فائی ملی میٹر تک یہ جو سرکولر سکیل پہ ہے نا سرکولر سکیل سرکولر سکیل پہ جو میجر کر سکتے ٹوئنٹی فائی ملی میٹر تک ہم اسکیو گیج پہ جو ہے نا ہم میجر کر سکتے ہیں تو نمبر جو ہے سرکولر سکیل کیوں پر کتنے دیکھیں یہ جو نکھا ہوئے نا مین سکیل مین سکیل پہ جو نمبر ہے وہ ٹوئنٹی فائی ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی فائف میلی میٹر تک مین سکیل پہ نمبر یہ مین سکیل ہے ٹھیک ہے اس کو جتنا ہم اس کو سرکولر سکیل کو پیچھے دکھے لے گئے نا تو یہ جو مین سکیل ہے اس پہ ٹوئنٹی فائف میلی میٹر جو ہے وہ ریڈنگ ہم کر سکتے اور جو سرکولر سکیل ہے اس میں ہنڈرڈ میلی میٹر تک نمبر ہو دی ہے نمبر جو ہے ہنڈرڈ میلی میٹر تک جارہے ہیں ہنڈر ملی میٹر تک جارہے ہیں اپر لائن جو ہیں ٹھیک جو ریجل میل سکل ہے اس کے لوگر لائن ہے تک لوگر لائن ہے نا یہ کہا ہے یوں ٹھیک منلہ میں ہے تو لور لائن 0.5 ہے اپر لائن 1 ہے نیچے والی لائن 1.5 ہے اوپر والی 2 ملی میٹر 2.5 ملی میٹر 3 ملی میٹر 3.5 ملی میٹر 4 ملی میٹر اس کو ہم اس طرح سے پڑھتے اور یہ سرکولر سکیل ہے سرکولر سکیل میں ہم کیسے ریڈنگ کرتے دیکھیں یہ 20 ہے یہ 21 یہ 22 یہ 24 چھوٹی لائن ہے بھی ملی میٹر میں ہم ملی میٹر میں صرف کر رہے ہیں 21 22 23 24 25 26 ملی میٹر 27 ملی میٹر 30 ملی میٹر 15 ملی میٹر 16 ملی میٹر 17 ملی میٹر اسی طرح سے یہ 0 0 ہے اور یہ 0.5 ملی میٹر یہ 1 ہے یہ 1.5 ملی میٹر یہ 2 ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اب دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کس کا لیس کاؤنٹ کتنا ہے اس کا لیس کاؤنٹ ہے 0.01 ملی میٹر یعنی 0.01 ملی میٹر تک ہم مجر کر سکتے ہیں لیس کاؤنٹ میں نے بڑی ڈیٹیئر میں پیچھے بتایا کہ میں آپ ویڈیو پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر ریول کے اندر ہم smallest جو کر سکتے ہیں وہ کتنا کر سکتے ہیں 1 ملی میٹر اس میں smallest measurement ہم کتنی کر سکتے ہیں 0.01 ملی میٹر دیکھیں least count جیسے 22 ہے 22 کو multiply کریں گے 0.01 ملی میٹر سے اب دیکھیں ہم نے reading لکھا ری ملی میٹر میں اب اس میں دیکھیں ہم reading تو کس طرح سے لکھا رہے ہیں ہم reading میل میٹر میں لکھا رہے ہیں ہم 70 میٹر میں reading نہیں لکھا رہے ہیں موصلی ہم ملی میٹر میں لکالتے ہیں سینٹی میٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب یار رکھئے گا ریڈنگ اون مین سکیل کتنی ہے مین سکیل پر ریڈنگ کتنی ہے میں پڑھنے جا رہا ہوں دیکھیں ریڈنگ اون مین سکیل یہ مین سکیل ہے 0.51 1.52 2.53 3.54 4.5 یہ دیکھیں چھوٹی لائن کے ساتھ یہ والا سکیل میچ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے یہی پہ ہم نے اس کو بند کر دینا کہ یہ ہماری مین سکیل کی ریڈنگ آگئی 4.5 سرکولر سکیل کی ریڈنگ کتنی ہے 20 ہے 21 ہے 22 دیکھیں یہ جو لائن ہے نا مین سکیل کی اور یہ جو سرکولر لائن کی سکیل ہے یہ والی لائن چھوٹی لائن دیکھیں نا جو لائن میچ ہو رہی ہوتی وہی ریڈنگ ہم پڑھتے ہیں یہ لائن اور یہ لائن یہ چھوٹی والی لائن یہ میچ ہو رہی ہے تو اس کو کیا پڑھے گے 20 21 میلی میٹر 22 میلی میٹر یہ کتنی ہو گئی 22 میلی میٹر ہو گئی تو 22 میلی میٹر یہ ہو گئی ریڈنگ آف جی سکیل گیج ہم کیسے لکالتے ہیں مین سکیل ریڈنگ پلس سرکولر سکیل ریڈنگ ملٹیپلائے با لیس کاؤنٹ مین سکیل ریڈنگ کیا ہے 4.5 میلی میٹر سرکولر سکیل ریڈنگ کیا ہے 22 21 22 اور اس کے لیس کاؤنٹ سے اس کو ملٹیپلائے کر دیا تو ٹوٹنل ریڈنگ ہمارے پاس کتنی بنی 4.72 میلی میٹر ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا سٹومنٹ ہے 0.01 میلی میٹر تک میجر کر سکتا ہے اب دوسرا ایک آگیا ٹھیک ہے دوسری ڈائیگرام آگیا اس کے لکھے ہوئے 4.72 میلی میٹر اب دیکھیں یہاں پر اسے 0.562 میلی میٹر ہم اس کو میلی میٹر میں ہی میجر کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور باقی مسئلہ نہیں ہے آپ 0.562 جو ہے نا اس کو میجر اپ کرس کریں گے یہ بھی یہ بھی چھوٹس کی غلط ہو گئی تھی ہماری یہ 5.5 ہے اور پلاس پویلٹی ملٹیپلائے کیونکہ ہم نے میلی میٹر میں نکال دیا تو ہم نے میلی میٹر میں میلی میٹر نکال دیا 5.62 میلی میٹر تو ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دے کہ 10 سے 0.562 سینٹی میٹر آ جائے گا اور وہ 10 والا ہے 0.562 کو ملٹیپلائے کیونکہ 10 سے 5.62 میلی میٹر اب دیکھیں سب سے پہلے ریڈنگوں کی میل سکیل کی ہم پڑھتے ہیں چھوٹی والی لینے 0.51 1.52 2.53 3.54 4.55 5.5 5.5 5.5 کے آگئی یہ ریڈنگ آگئی اس کے لئے چھوٹی والی لینے پڑھے 11.12 کونسی لینے 12 والی 11.12 ریڈنگ سرکوزر سکیل پہ 12 آگئی ریڈنگ مین سکیل پہ 5.5 میلی میٹر آگئی اور ریڈنگ آگئی مین سکیل پہ مین سکیل پہ سرکولر ریڈنگ ملٹیپلائے بلی اس کاؤنٹ وہی طریقہ 5.5 میلی میٹر یہ آگیا اس کے بعد 12 میلی میٹر یہ اور 0.01 جس کا لی اس کاؤنٹ وہ یہ ہے اور 5.62 میلی میٹر اس نے سنٹی میٹر میں پچر میں ہم نے میلی میٹر میں لکھا دیئے آپ 5.62 کو ڈیوائیڈ کر دیئے 10 سے 0.562 میلی میٹر آجائے گا مصنی میلی میٹر میں اسے لکھا دے کہ میلی میٹر ہمارا چھوٹا نمبر ہوتا ہے اور میلی میٹر اس کے لئے اچھی ویلی ہوئی ہے کہ smallest سے smallest میلی میلی میٹر کتنی تو یاد رکھا دیجئے اس کا least count کتنا ہے اس کا least count یہ 12 x 0.01 0.012 پڑے گی کتنا پڑے گی 12 x 0.12 0.12 0.12 0.12 بنے گا circular scale یعنی یہ reading circular scale 0.12 اس طریق سے یہ circular scale کی reading 0.22 0.22 یہ کتنی آرہی ہے 0.12 آرہی ہے یہ 0.12 ہے 10 count سے ملٹیپلائی کر کے 10 count ہوتا ہے smallest measurement ہوتی ہے تو اس کی اگر ہم اچھی دیکھیں تو بہت اچھی ہو نہیں رہی ہے کی اچھی دیکھیں یہ smallest measurement کو میجر کر رہے ہے 0.01 1mm تک کو میجر کر رہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی ساتھ تر بہت ہم smaller reading میجر کر ساتھ بہت 1mm caliper سے match کر گے لیکن یہ reading پڑھنے کا طریقہ تھا تو آپ نے پڑھ لینا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے ساری ساری چیزے دوسی دوسی اگلی جینا اس میں بلیا کہ test رسکس کریں